جسٹس سہبان جو سپریم کورٹ ہیں وہاں سے بڑے اچھے فیصلے خواتین کے حق میں آ رہے ہیں جیداد کی تقسیم سے مطلق ایک کیس کی سماعت کے موقع پر جسٹس قاضی فیضیسہ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ کوئی عدالت یا جرگہ شریع وارثان جیداد کی تقسیم کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا جرگہ کا فیصلہ دینِ علاہی سے بڑا نہیں ہو سکتا جرگہ کے فیصلے کے ذریعے دینِ علاہی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جیداد کی تقسیم کا شریع اصول ساڑھے چودہ سو سال پہ لے تیع ہو چکا ہے عدالتِ عزمہ نے جیداد کی تقسیم سے مطلق پشاور ہائی کورٹ کا فرسٹ اپلیٹ کورٹ کا اور سیول کورٹ کا فیصلہ کرا دم قرار دے دیا ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ کرا دم جسٹرک کورٹ کا بھی اور سیول کورٹ کا بھی سواد کی حبیب اللہ مرہوم کی جیداد کو تمام قانونی ورثہ کے مابعین شریع اصول کے تحت تقسیم کرنے کا حکم جاری کر دیا معاملے کی سماد جسٹس قاضی فیضیسہ اور جسٹس یا یا فریضی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی دورانے سماد جسٹس قاضی فیضیسہ نے رمارکس دیا کہ جیداد کی تقسیم سے مطلق دستاویزات پر سات سالہ بچے کے انگوٹھے کا نشان لگایا گیا سات سالہ بچے کو تو قتل کیس میں فانسی بھی نہیں ہو سکتی ایسی دستاویزات کے ذریعے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں پاکستان میں سچ بولنے کے حالات ہیں پاکستان میں سچ بولنے کے کیا حالات ہیں سب کو علم ہے اس موقع پر وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ عدالت علاقہ ہی زمینی حقائق کو بھی سامنے رکھے جس پر جسٹس قاضی فیضیسہ نے وکیل درخواست گزار کو مخاطب کرتے رمارکس دیئے کہ جس علاقے کے زمینی حقائق یہ آپ بات کر رہے ہیں وہاں تو عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا زمینی حقائق دیکھتے دیکھتے فوجی عمروں نے ملک میں مارشاللہ لگا دیئے زمینی حقائق دیکھتے دیکھتے فوجی عمروں نے ججوں سے جبری دستخط کروا لی ہے پھر کہا جاتا کہ ہم زمینی حقائق دیکھیں سعودی عرب میں جہداد کی تقسیم کا فیصلہ ایک دن میں ہوتا ہے پاکستان میں جہداد کی تقسیم کا فیصلہ ہوتے ہوتے چالیس سال لگ جاتے ہیں بعد ازہا عدالت عزمہ نے جہداد کی تقسیم سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے سواد کے حبیب اللہ مرہوم کی جہداد کو تمام قرونی ورسہ کے مابین شریع اصول کے تحت تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہوئے معاملہ نبتہ دیا دوستو یہ بڑی ایک امپورٹن جاجمنٹ تھی جو ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کی اجازت دیجئے اللہ حافظ